اسلام علیکم ناظرین میں آج آتی ہے تو روزہ تو نام ہی سب رکھنا ہے اور ہم بات کریں گے آج کچھ پارکنگ کے حوالے سے اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں آجل ماہِ رمضان میں ہم یہ دیکھتے ہیں اور observe کرتے ہیں کہ پاک لوگ گاڑیاں کر کے چلے جاتے ہیں غلط پارکنگ ایک پارکنگ کا ایک ایریا ہے جو اس چیز کو بنایا گیا ہے سپیشل پارکنگ کے لیے لیکن اس کو چھوڑ کے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ غلط پارکنگ کرتے ہیں میں یہاں پہ ایڈ کروں گا تاہرہ میرے ساتھ بھی کل پرسو ایک پاکیا پیش آئے کہ مجھے افتاری کا سامان کے لیے جانا تھا تو میں نے جو ہے وہ بائک جو ہے وہ لگائی تھی تو پیچھے جب واپس آئے ہوں لے کر پیچھے لائیں لگی ہوئی تھی تو مجھے پہلے ویٹ کرنا پڑا مجھے پندہ سے بیس منٹ ویٹ کرنے میں گزر گئے کہ جی کوئی آئے گا وہ اپنی بائک جا گاڑی پیچھے سے اٹھائے گا تو پھر مجھے رستہ ملے گا بجائے اس کے کہ تین چار گھنٹے تو اکثر ہم شاپنگ میں لگا لیتے ہیں لیکن وہ پانچ منٹ ہمیں بہت زیادہ لگتے ہیں کہ اگر ہم پارکنگ ایریا میں پارک کریں اور چند پیسے شاید وہاں پہ دے دیں وہ اماؤنٹ دے دیں اور اس کے بعد پانچ منٹ اپنی گاڑی کو یا بائک کو وہاں سے نکالنے میں لگا لیں لیکن یہ ایک ایک ٹرافک کروانی کتنی بہتر ہو جائے گی ہر کسی کو آسانی ہوگی تو دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کریں جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں اور اسپیشلی رمضان کے حوالے سے بات کریں تو رمضان تو نام ہے دوسروں کے لئے بھی آسانیہ پیدا کرنے کا صرف ایک بھوکا رہ کے کھانا پینا چھوڑ دینا ہی صرف روزہ نہیں ہے روزے کا مقصد آپ دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اور یہ چیز ہم observe کرتے ہیں بار بار observe کرتے ہیں اسپیشلی پارکنگ کا حوالے سے تو غیر قانونی پارکنگ نہ کریں اور یہ تجاوزات غلط ہیں اس سے اجتناب کریں جو ایریاز ڈیزائن کیے گئے ہیں مختص ہیں بیسیکلی وہاں پہ آپ اپنی گاڑیوں کو اپنی موٹسائیکلوں کو وہاں پہ پارک کریں تاکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی ہوں اب چلتے ہیں ہم نے پہلے سیگمنٹ کے طرف آج کے خبارات سے آج پہلی کیا نیوز آپ شیئر کریں گے آج بلکل طہرہ ہم بات کرتے ہیں ہر دن اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں نمونیا کے حوالے سے بات کریں گے آج بھی بات کریں گے لاہور میں اگر لاہور کی بات کریں گے تو گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں لاہور میں ایک اور ننی جان جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا نمونیا کے وجہ سے اچھا یہاں بے ایک بات بتانا بڑا ضروری ہے کہ نمونیا کی بیسیکلی وجہ کیا ہے کیوں یہ اتنا زیادہ پھیل رہا ہے فیضائی الودگی کا اس میں بڑا کردار ہے بہت کردار ہے یہ جس کے بعد سے بچوں اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو مدر فیڈ اس میں بہت ضروری ہے جو مائیں اپنے بچوں کو مدر فیڈ نہیں کرتی مطلب کہ جنہوں نے تھک پاودر کے اوپر بچوں کو لگایا ہے تو یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے تحقیق سے پتا چلا ہے ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے اس کے علاوہ اگر کوئی گھر میں ایفیکٹیڈ پرسن ہے تو پلیز بچوں کو ان کے پاس سے بچائیں جانے سے بچائیں اور یہ تو ہائیجین کا آجل ایشو ہے نا یہ بھی بہت بہت بڑا ایک cause ہے reason ہے کہ ہم بچوں کو اکثر بچے یہ ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں آئیڈیا نہیں ہوتا کو ہر چیز اٹھائی موں میں ڈال لی اور ہاتھ گندے ہیں تو وہ باب بچے موں میں ڈال رہے ہیں تو آپ بچوں کے ہاتھ دلوائیں اور کوشش کریں کوشش ہی کر سکتا ہے نا بچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ پینک ہوتا ہے کہ میں کس طرح اپنے بچے کو کنٹرول کروں آجل سمجھتا ہے اس سیچویشن کو لیکن یہ ہے کہ آپ کوشش پوری کریں کہ بچوں کو ہاتھ ان کے ساف رہیں اور بار بار بچے اپنے موں میں ہاتھ نہ جالے یہ جو گندگی ہے جو پلوشن ہے یہ بہت بڑا cause ہے چونکہ بچوں کا ایمیون سسٹم آجل تھوڑا مطلب اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا تو اس لیے بچے زیادہ افیکٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی خدا نخواستہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اور گزشتہ ڈال بچے کی جو ہے وہ ڈیتھ ہویا ہے اور دو سو آٹھ کیسیز جو ہیں وہ لاہور بھر میں جو ریپورٹ ہوئے اگر پنجاب بلکل چوبیس گھنٹے میں دو سو آٹھ صرف لاہور میں اور اگر پنجاب بھر کی بات کریں تو پنجاب بھر میں چار بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اسی وجہ سے نمونیا کے وجہ سے اور چھے سو اکیس نئے کیسز پنجاب بھر میں ریپورٹ ہوئے پچھلی چوبیس گھنٹوں میں تو خدا رہا جو پرکاوشنری میئرز ہیں ان کو ضرور اپنائیں اور اپنے بچوں کو سیف کریں اور اسی کے ساتھ ہاتھ ماسک کا استعمال بھی ضرور کیا کریں ماسک بہت ضروری ہے آپ کے لیے دوسری خبر ہمارے پاس ہی پولس ملازمین کی فلاہ و بہبود کے لیے اگرامات جاری ہیں اور آئی جی پنجاب کا یہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ سے اپنے سب آرڈینیٹس کی فلاہ و بہبود اور ان کی ان کے لیے آگے آگے رہتے ہیں جو مسائل ہیں ان کو انہوں نے بقادر طور پر آزر سنا اور جا کے سینٹر پولس آفیس میں ایک میٹنگ ہوئی ملازمین اور شہریوں نے پر جا کے پرابیمز بتائے اور پھر اس حوالے سے انہوں نے اقدامات بھی جاری کیا کہ دی آئی جی جو ویلفیر کو ریلیف فراہم کرنے کی فوری طور پر ہدایت دی کہ جتنے بھی پولس کے ملازمین ان کو جو بھی درپیش مسائل ہیں صحت کے حوالے سے اور کچھ فنڈ بغیرہ تو وہ ریلیس کیا جائے ہیں فوری طور پر اور اس پر ایکشن لیا جائے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آجی صاحب کا کافی تف شیڈول ہے لیکن وہ روز اس حوالے سے ٹائم خصوصی ٹائم نکالتے ہیں ہر طرح سے اپنے ملازمین کے حوالے سے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے انیشیٹیو ہیں تو یہ بڑے آفیسرز کی اچھے لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے سے نیچے اپنے سے مہتحد لوگوں کا خیال رکھتے ہیں بہت زیادہ آجیل اگلی کیا نیوز ہے آپ کے پاس اچھا آپ کو پتا ہے کہ تاہیرا ہم چوبیس گھنٹے کی پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی جی سیف سیٹیز آثورٹی نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آپ کے لیے کیا کیا ہے اس کی ریپورٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ایمجنسی ون فائیو جو ہمارا نمبر ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ستاون ہزار چار سو انتالیس کالز جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں ہم دیکھ رہے تھے سٹیٹس سائرہ آپ اور میں پڑھ رہے تھے جس طرح کے وہی ایک بات جو ہم کرتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ تعداد تھی غیر متعلقہ اور غیر ضروری کالز کی تو ہم ہر روز آپ سے ریکویس کرتے ہیں شہریوں سے کہ پلیز آپ اپنے بچوں کا ویئر کریں سوالے سے اس کا میس یوز نہ کیا کریں اچھا جی آپ کو بتا کہ لاہور بر میں تاہیرا کیمراز لگے ہوئے ہیں ہم مونیٹر کر رہے ہوتے ہیں تو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سیف سٹیز کیمرہ نے چار سو پانچ مشکوک سرگرمیوں کی observation دی ہے جی اسی طرح ہمارا ایک جو ہے بہت ہی important department lost and found lost and found نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک جو ہے وہ بچے کو ان کے والدین سے ملایا ہے اور یہ تاثرات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں parents کے والدین کے تاثرات جب ان کو ان کے بچے ملتے ہیں تو جو ان کے اس وقت ان کے جو خوشی کے تاثرات ایموشنز ہوتے ہیں اور اب تک ہمارا جو department ہے آجل یہاں پہ ایڈ ضرور کریں گے ہم کے پانچ ہزار گمشدہ افرات کو ان کے ورسہ سے ملوا چکے ہیں اور یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اور ایک گاڑی کو بھی تاثرات کل اسی department نے ایک گاڑی بھی جو ہے وہ ڈھونڈ کے مالک کے حوالے کی ہے اچھا جی اگر ہم بات کریں تو وومن سیفٹی ایپ کی ہماری جو پنجاب پولیس کا اور پنجاب سیفٹی ایٹھارٹی کا ایک بڑا انیشیٹیو ہے وومن سیفٹی ایپ تو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو خواتین نے وومن سیفٹی ایپ کے ترور جو مدد ہم سے مانگی اور ہم نے ان کو پروائیڈ کی ہے مدد بلکل اور اگر بات کریں جو ہمارا department ہے data analysis center electronic data analysis center ہے جی بلکل پچھلے چوبیس گھنٹوں میں گیارہ جو cases جو ہیں ہم نے دکھائے ہیں اور ان کے جو evidence ہے وہ investigations officers کو دیئے ہیں پنجاب پولیس کی help کی ہے evidence provide کی ہیں cases کو trace out کرنے میں help out ہم نے کی ہے اور اگر ہم بات کریں official recognition cameras جو ہمارے خاص قسم کے cameras ہیں جو ہم نے lahور بھر میں لگا رکھے ہیں یہ criminals کو criminals کو پکڑنے میں کافی ماون ثابت ہو رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چودہ مشکوک جو criminals record رکھنے والے لوگ ہیں ان کی رشاند دہی کی گئی ہے پھر ہم نے جو ہے field force کو dispatch کیا field force نے جا کے اپنا آگے کام کیا ان کو پکڑا ہے اور آگے جو investigation جاری ہو ساری ہے تو یہ جی یہ stats بتانے کا basically مقصد یہ ہوتا ہے ناظرین کے آپ کو پتا چلے کہ قانون office کرنے والے ادارے یا safe series authority یہ authorities آپ کے لئے کیا کام کر رہی ہیں اور آپ کو بھی کوئی help required ہو تو لوگوں کو help ملتی ہے آپ بھی help لے سکتے ہیں آپ test کر سکتے ہیں آپ check کر سکتے ہیں 24 by 7 Punjab safe series authority میں ہمارے officers موجود ہوتے ہیں women safety app پہ ہماری خواتین ہیں special جو 24 گھنٹے آپ کی ملت کے لئے ہم موجود ہیں virtual patrolling officer یہاں پہ موجود ہیں 24 by 7 یہاں monitoring کی جا رہی ہے تو آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی help required ہو صرف emergency کے صورت میں آپ نے ہم سے contact کرنا ہے آپ ہمیں call کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی نیوز کی طرف چلیں گے آج جل وہ ہے جی ہم بات کریں یہاں بات کریں گے بجلی چوروں کے حوالے سے گزشتہ 181 یعنی 181 days میں 63,066 یعنی 63,066 بجلی چور پکڑے گئے ہیں یہ صرف لاہور کی بات کریں بلکل یہ جی انصداد بجلی چوری مہم کا آغاز ہوا ہے اس کو 181 یعنی 181 days مکمل ہو گئے ہیں اور اس کے سٹیٹس ہم نے آپ سے شیئر کیا 63,066 بجلی چور پکڑے گئے ہیں اچھا یہاں پہ ہماری ایک سرویس کی ہے آج جل اس کا ذکر کرتے چلیں ہماری سرویس ہے crime stopper service اس کا آغاز کیا ہے ابھی کچھ time پہلے ہی اور اس کا پرپس ہی بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی خفیہ انفرمیشن اگر ہمیں دینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 033 safe city 033 safe city ہمارا نمبر ہے crime stopper service اس پہ آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں کہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے آپ ہمیں بتائیں کہاں گیس چوری ہو رہی ہے بجلی چوری ہو رہی ہے اس طرح کی کوئی بھی خفیہ انفرمیشن ازل other than emergency emergency میں آپ نے صرف one five کا استعمال کرنا ہے لیکن تو خفیہ انفرمیشن دینی ہے وہ آپ نے یہاں دینی ہے اور اس کا مقصد بنانے کا یہ تھا کہ بہت سے لوگ گھبراتے ہیں اکثر کہ ہمارا نام یا نمبر ڈسپلے ہو جائے گا یا پتہ سل جائے گا تو anonymously آپ ہمیں انفرمیشن دے سکتے ہیں یہ بات کنفرم ہے کہ آپ کا نام نمبر ہمارے پاس نہیں آئے گا بجلی چوروں کے لیے تو وہ آپ ہمیں بھیجوا سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.psca.gop.p اس پر ہم سے کانٹیک کریں ہمیں انفرمیشن دیں جس پر تاکہ آپ ہماری مدد کریں گے آپ بھی ہماری آنکھیں ہیں ہمارے کیمرہ سے ہماری آنکھیں ہیں آپ بھی ہماری آنکھیں ہیں بیگر شہری فرض بھی ہے تائرہ بلکل آپ کا فرض ہے تاکہ ہم اس پر قوکل رسپونس کر سکیں اگلی کیا نیوز آجل آپ کے پاس بلکل تاہرہ اگلی نیوز ہے جی محولیاتی علودگی کے حوالے سے جو ہے وزیراللہ پنجاب حکومت پنجاب خاص طور پر خاصی متحریک ہے کہ انہوں نے ایک کافی دمبی چوڑی میٹنگ جو چیئر کی اس حوالے سے تو چھے ایک جو خبر ہے اس حوالے سے چھے جون سے جو پلاسٹک شاپنگ بیگ ہے وزیراللہ پنجاب نے یہ کہا کہ جی اس پر پابندی لگا رہی جائے گی سختی سے ایکشن لیا جائے گا اور آجل آپ کو پتہ ہے پلاسٹک صحت کے لیے کتنا نقصان لیا جائے گا بہت زیادہ نقصان دیا اور یہ خاص کر محول میں جو محولیاتی علودگی میں جو روز باروز ہمارا درجہ بڑھتا جا رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ حکومت کی طرف سے ایک میرے خواہ سے بہترین جو انیشیٹیو لیا گیا ہے ہم دعا گوئے ہیں کہ حکومت جو ہے اس انیشیٹیو پیچھے جو ان کی وہ اگلی خبر ہے ہماری جی کرکٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پی ایس ایل چل رہا ہے پی ایس ایل لائن اور ہم سارے بڑے ایکسائٹیڈ ہیں میں تو بہت شوق سے دیکھتی ہوں آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے میچز اور اب جو پہلا محلہ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے اور آگے پلی آف کے طرف چلی گئی ہیں ٹیم میں جو سیلیکٹ میں ہیں ٹاپ فور ان کے میچز کا آغاز ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ آئی سی سی نے اپنی آجل رینکنگ جاری کر دی ہے اور اس میں بابر آزم کی ون ڈے میں بادشاہت برقرار اور ٹیسٹ میں دوسرا نمبر تو بابر آزم ہمیشہ نظر آتے ہیں ہمیں ریکارڈ میں اپنا نام بنا کے پچھلے کافی ٹائم سے بابر جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کریں بابر ہمیں آپ پر فخر ہے اور اسی طرح سے آپ اپنے نام روشن کرتے رہیے اور پاکستان کا نام روشن کرتے رہیے آزم اگلی کیا نیوز ہے آپ کے پاس اچھا طہرہ ابھی ہم ہر روز اپنے پروگرام میں ذکر کرتے ہیں فلسطین کا ہم ذکر کرتے ہیں اسرائیل کی جو بربریت جاری ہے فلسطین کے اوپر اچھا کل میں آپ کو بتاؤں مجھے بڑا دل دکھتا ہے دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتا ہے جو ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن کل اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا بڑا اچھی ایک نیوز ملی ہے میں دیکھ رہا تھا ویڈیوز میں فلسطین کے اتنے پیارے معصوم بچے انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے لیے عوام کے لیے رمضان المبارک کہا تو مجھے ایک طرف جو ہم روز ڈسکس کرتے ہیں جی کہ اتنی شہادتیں ہوگی نوڈاوٹ شہادتیں ہوگی ہیں جی سو فلسطینی 24 گھنٹوں میں مزید شہید کر دیے گئے ہیں بلکل ایسے ہی ہے لیکن اس کے دوسرے آپ جذبہ دیکھیں فلسطین کے بچوں کا جذبہ دیکھیں کہ وہ خوش تھے رمضان المبارک کو سیلیبریٹ کر رہے تھے انہوں نے پاکستان کے عوام کو رمضان المبارک کی مبارک بات دی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا یہ پروگرام میں ضرور شیئر کرنا چاہیے اچھا میں کل ایک سوچل میڈیا پر ویڈیو پر دیکھ رہی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ گودشتہ سال کیا تھے حالات رمضان میں کتنے لوگ ایکسائٹیڈ تھے اس کی ویڈیو بنائی ہوئی تھی رمضان کی رونکیں اور اس سال رمضان میں کیا حالات ہیں لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا جذبہ جوان ہے اور ہمیں ان سب کو ان سب لوگوں کی جس طرح سے وہ ایک کام ایفرت ہے ان کی یعنی شہادتیں ہیں اور اس پر ان کا جذبہ ہے اور سب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان سب کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ جو آسن فاؤنڈ ڈپارٹمنٹ کس طرح سے کام کرتا ہے کیا اس کی ورکنگ ہے کیسے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارے اس ڈپارٹمنٹ سے اکثر لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ کیسے رابطہ کریں کس طرح سے بتائیں کہ ہمارا کوئی بچہ گم گیا ہے ایک کوئی بچہ ہمیں ملا ہے تو ہم نے سوچا کہ آج پہ تفصیلی بات کی جائے آپ کو بتایا جائے کس طرح سے ہمارا یہ دپارٹمنٹ کام کرتا ہے اور اس کے لئے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پرگرامیں موجود ہیں پنجاب سیف سیریز آثوریٹی کے ڈی ایس پی زلفکار صاحب ان سے جانتے ہیں دپارٹمنٹ کی ورکنگ کے بارے میں اسلام علیکم سر جی وعلیکم سلام سب سے پہلے خوش آمدید جاتے ہیں آپ کو پرگرام میں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے سب مجھے بتائیں کہ کس طرح سے یہ لاؤسٹن فونڈ ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے اور کیا ہے بیسیکلی کے ڈپارٹمنٹ دیکھیں لاؤسٹن فونڈ کا مطلبی یہی ہے کہ گم ہو گیا اور پھر اسے ڈھونڈ لیا صحیح تو اس بنیاد پہ جو سیف سیٹی ہے وہ 24 آرز آویلیبل ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ اس پہ ون فائی پہ وہ اطلاع دیتے ہیں اطلاع مصول ہونے پہ پھر ان کو ایک خاص نمبر دیا جاتا ہے جو نمبر یہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور 0-316-777-4167 اس نمبر پہ جب ان کو دیا جاتا ہے تو وہ اس پہ ملاتے ہیں تو پھر اس کے ڈیٹیل مانگی جاتی ہے ٹھیک ہے اس پہ ڈیٹیل مانگی جاتی ہے جس میں اس بچے کا ہلیہ اس کے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں جو اس کی فیس کی کوئی نشانی ہیں وہ ساری مانگنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے تمام پورے پنجاب کے اندر تو جہاں پہ کہیں اس میچنگ کا اگر کوئی بچہ مل جائے کیونکہ جہاں پہ ملتے ہیں جو لاسٹ والے ہیں وہ بھی ہمیں اطلاع کر رہے ہیں اور جن کو فاؤنڈ ہو رہے ہیں تو ہم ایک سنٹرل میکنزم کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں جب وہ اطلاع جن کو فاؤنڈ ہوتا ہے وہ بھی اطلاع دیتے ہیں تو پھر اس کو ایک ہماری ٹیم جو ہے وہ ان کو میچ کرتی ہے تو میچ کرنے کے بعد جن کے بچے گھم ہوئے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کو ہم انفارم کر دیتے ہیں کہ آپ کو بچہ فلانے پولیس ٹیشن کے اندر یا فلانی جگہ پہ اویلیبل ہے تو آپ کائنڈی وہاں سے جو آکے اپروچ کر کے اپنا لے لیں اچھا سر یہ بتائی ہے کہ بچوں کے لیے سپیسکی کریا کوئی جانور وغیرہ وغیرہ یا کوئی اول ڈیج بھی اکثر آپ ہم دیکھتے ہیں کہ گھم جاتے ہیں تو ان کے پر بھی آپ کا ڈیپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں نہیں اس میں صرف بچوں تک محدود نہیں ہے بلکہ لاؤسٹ ڈ فاؤنڈ کی ایک وسیع ڈیفینیشن ہے جس میں کہ اپنا بچے بھی ہیں بوڑے بھی ہیں ایون کے جو ابنورمل خواتین جو منٹلی ڈیس آرڈر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سہولت ہے اس کے علاوہ آپ کی جو بائٹس وغیرہ ہیں اگر کہیں لاوارے سکھڑی ہوئی ہیں اور مل جاتی ہیں اور پھر ہمارا ڈیپارٹمنٹ ہمیں کنوے کرتے ہیں پھر اگر کوئی وان فائف پہ کال چلے تو پھر اس کے ساتھ ہم کو پرزن کر کے گلتی سے لے گئے ایک تو گلتی سے لے جاتے ہیں دوسرا ہے کہ کوئی وارداد کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں لاوارے سکھڑ دی یہ ایسے ہی ہے تو پھر وہ اس میں تمام چیزیں شامل ہیں اگر آپ فگر دیکھیں تو مور تین فائف تھاؤزنڈ جو ہے وہ بچے جب سے یہ سیف سیٹی جو ہے وہ اسٹیبلش نے یہ دیپارٹمنٹ بنا ہے اور اس نے یہ سہولت شروع کی ہے تو پانچ ہزار سے زیادہ بچوں کو جو ہے اپنے والدین سے ملوائے گیا اور اگر اس طرح باقی چیزوں کو ڈسکس کریں جن میں بائیک وغیرہ اور جانور اور باقی بینٹلی ڈیس آرڈر کے لوگ اور جو بڑے ضعیف لوگ ہیں تو وہ تقریبا نائن تھاؤزنڈ کی تقریبا وہ فکر بنتی ہے تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جو کہ سیف سٹی سر انجام دے رہا ہے اور آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ جب بچے گم ہوتے ہیں تو والدین کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو اگر میں اس میں آپ کو بتاؤں تو میں اس میں ذاتی طور پر اس کیفیت سے بھی گزرا ہوں ہوں تو وہ ہماری تین بھتیجیاں تھیں تو وہ بہت چھوٹی تھی تو ان کی والدہ کسی فیملی کے اس میں کے لیے ادھر شیخ اپرا میں جو ہے نا وہ آئیں اپنے ننحال تو وہ بچے ہیں سکول سے جب واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی مدر آویلیبل نہیں گھر پہ نہیں ہے تو یہ بہت سیف سٹی سے پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں تو ہمیں کتنے مسائل ہوئے تو وہ گھر نہیں تھی تو وہ جو ہے انہوں نے اپنی دادی سے کہا کہ کھانا دیں تو وہ کھانا شانا کے لیے کھانا پکانے شروع کرتی تو تینوں بچے ہیں نے جب دیکھا کہ ہماری ماں آویلیبل نہیں ہے تو انہوں نے پہلے کہیں شاید ایک آت دن پہلے سنا تھا کہ ماں نے کہیں جانا ہے اپنے ادھر شکھپورا تو وہ ادھر سے نکلیں اور ایک بڑا مشہور چوک ہے جھنگ میں ایوب چوک تو وہاں سے نکلیں اور نکل کے پیدل انہوں نے ٹیبل کرنا سکول گئیں لیکن ان میں دو دو سال کا ڈیفرنس تھا تو اتنی بڑی نہیں تھی کہ سمجھدار ہوں تو ظاہر ہے دادی نے ان کو ڈھونڈا شروع کر دیا دائیں بائیں جب ڈھونڈا تو انہیں مل رہی اب ظاہر پرشانی شروع ہو گئی باقی لوگوں سے رابطہ کیا گیا اس میں موبائل فون تھا نقوش تھا تو اس میں جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر لے کے اس کا اعلان کروائے مساجد بے اعلان کروائے دائیں بائیں اور وہ جو دو تین گھنٹے تھے وہ جو ہماری فیملی پر جو بند آ رہی لگ تو اس کے بعد پھر راستے میں کسی نے ایسے پوچھا کہ انہوں نے ریفرنس دیا تو جب ریفرنس دیا تو اس میں جو ہے وہ ہمارے جاننے والا تھا تو اس نے اپنے اس دو سے رابطہ کیا آگے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اس طرح کے تین بچی ہیں سولیے کی تو پھر جب پتا چلا تین چار گھنٹے کے بعد یہ خوش قسمتی آج کل کے زمانے میں تو یہ سہولت کا ملنا تو سوچ نہیں سکتے ایک تو آپ پتے سے ٹکنالوجی کا دور ہے اور ٹکنالوجی اتنی فاسٹ ہو چکی ہے تو اس ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بہتر طریقے سے ایسا دیپارٹمنٹ کے یہ یہاں پہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ کنوے بھی کرتے ہیں اگر آپ کوئی بچہ اسے ملتا بھی ہے ایسا ہی ہے تو آپ فرز نبھائیں اور فوری طور پر بتائیں وہ جو ٹائم ہوتا جو والدین پر گزر رہی ہوتی کوئی بندہ اس کا جائزہ نہیں لے سکتا اچھا نکل پڑی وہ نکل کے تو نہر کے کنارے جو ادھر آگئی اور پھر آگے سے چور بھی دائم پھر رہے ہوتے ہیں تو مرسائکل پر جو چور تھے انہوں نے جب تو پولیس نے اس پر ریسپونڈ کیا لیکن وہ اتنے تک گائیں چھوڑ کے چلے گئے تھے تو پھر جب وہ کیمروں کے ذریعے پتہ کیا روٹ کا پھر اسے مالک بھی ڈونڈ رہا تھا کال آگئی اور اس طرح کر کے گائیں مل گئے یہ بہت بڑی سہولت ہے لوگوں کے لیے اگر اس کو سمجھ تو لیکن اس میں ہمیشہ نا ٹو وے رول ہے ون وے نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں جن کی گم ہوئی ہیں اور جن کو ملی ہیں ان دونہ کو بڑا رول ہے اگر جس کی گم ہوئی ہے اس کو بتا نہیں رہا تو مقصد پورا نہیں ہوتا مجھے بتائیے گا یہ سارا دپارٹمنٹ کی ورکنگ ہے سیف سیٹی کے لاؤس ان فاؤن دپارٹمنٹ کی یہ صرف کیا لاہور میں ہی ہے یا پنجاب بھر میں اس کا دائرہ کار ہے پنجاب پنجاب پلیس اسی طرح پنجاب پلیس کا یونٹ ہے پنجاب ہائیوے پیٹرول جو ہائیویز کے اوپر پیٹرول پوست ہیں پورے پنجاب کے اندر تقریبا تین سو ساٹھ کے قریب آپ پوست ہیں اور بڑے بڑے ہائیویز کے اوپر ہیں اب یہاں وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں اس کی ہیلپ لائن جو ہے وہ بھی گیانا چوہویس جو ہے ان کی ہیلپ لائن ہے تو اس پہ بھی لاسٹ انڈ باؤن کا کام ہو رہا ہے اس پہ بھی بچے اس طرح الابر کیونکہ یہ مومن سڑکوں کے اوپر بچے ملتے ہیں پھر پلیس والے وہ کرتے ہیں اس کو مل کے ان فرمیشن واپس دے رہتے ہیں اور اس طرح کر کے برسا کو اپنے بچے بل جاتے ہیں اسی کے ساتھ میرا پیارا ایپ بھی تو ہے یہ ساری جو ڈیفرنٹ ایپ ہیں نا یہ ایپ ہو گئے یہ میڈیم ہے نا بیسکلی تو کہ کس ذریعے سے ہم نے رابطہ کرنا ایک ایپ کے ذریعے رابطہ کر لیا ایک ون فائیو کے ذریعے گیارہ چوبیس کے ذریعے رابطہ کیا یہ سارے پنجاب پولیس نے لوگوں کو سرویس دینے کے لیے یہ ساری سہول نے پروائیڈ کی ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نعمت ہے سر آخر میں کوئی پیغام یا میسیج دینا چاہیں دیکھنے والوں کو ون فائیو کی حوالے سے کسی دیکھتے رہے کہ اگر کوئی آپ ایسی انیچرل سی 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 دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بچہ چھوٹا جا رہا ہے یا بچہ رو رہا ہے یا بچہ جو ہے وہ کوئی بندہ گسیٹ کے لے کے جا رہا ہے اس کو یا بچہ اس کے ساتھ جانا نہیں ہیں تو ہم ملوا دیتا ہوں بچے چھوٹے جلدی بہکاوے میں ساتھ جلدی بہکاوے میں آجاتے لہذا ہمیں سب دوسروں کے بچے ہیں بلکل ایسی بچے سمجھیں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس موشتے کے اندر کو ایسا واقع بڑی بچوں کیا کہنا چاہیں گے جو ایسے بچے سمجھتے انڈسٹینڈ کرتے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے آپ نے نکل نا سال کے بعد پھر ہم سکول جانا شروع ہوتے ہیں شروع شروع میں سکول چھوڑنے کے لیے ہمارے والدین ہمارے بھائی ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اس کے بعد پھر ایک خاص سٹیج آتی ہے جس گرومنگ کرتا رہے تو میں نہیں سب ہو جتا کہ پھر یہ زندگی میں یہ ایسی کتائیاں گلتیاں سرزد ہوں میرے تو یہی پیغام ہے کہ سب کو اونرشپ دیں جب تک آپ اونرشپ نہیں دیں گے اس وقت تک نظام کے اندر خوبصورتی نہیں آسکتے بلکل ناظرین جس نے بڑے جامع انداز میں بتا کہ دیپارٹمنٹ کس طرح کام کرتا ہے دوسرا آپ کا کردار ہے آپ میں بھرپور کردار نبانا ہے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے سوال اٹھانا تو بہت آسان ہے لیکن اپنا حقوق کی بات کرتے ہیں فرائز کی بات کرنا بھول موجود ہیں آپ کے خدمت کے لیے آپ کو سہولت سرام کرنے کے لیے آجل موجود ہیں تو آپ کونٹیک کر سکتے ہیں ہم سے اس ساتھ لیتے ہیں شوٹی سی بریک آپ نے رہنے ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مارننگ سیف سیٹی اب وقت ہو چاہتا ہے ہمارے بہت دلچسپ و عجیب سیگمنٹ کا نام بھی اس کا دلچسپ و عجیب ہے بھی واقعی دلچسپ و عجیب کیا آپ کے پاس آج کے لیے دلچسپ و عجیب ہے جو ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گی آپ آجل میرے پاس خبر ہے جی سعودی عرب سے دنیا کی پہلی 3D پرنٹ مسجد تعمیر کر کے دبائی کو پیچھے چھوڑ دیا جی سعودی خاتون نے کارنام انجام دیا ہے اور یہ اپنا سہرہ اپنے نام کر لیا کہ انہوں نے ایسی مسجد تعمیر کی اور یہ انہوں نے اس کا نام بھی اپنے حسیبن کے نام پر رکھا مرہوم اپنے شربتلی نامی یعنی یہ نام تھا ان کے شوہر کا اور اپنے شوہر کے نام پر ایک صدقہ جاریہ ہے اور انہیں مسجد بنائی اور اس کا ایک ریکارڈ بنائیا اس کا بیسک پرپس یہ ہے کہ اپنے حسیبنٹ کی محبت میں بلکل ایسے یہ 60,000 مربع فیٹ پر محیط یہ مسجد ہے اور اس نے چینی ٹکنالوجی استعمال کی ہے چائنا کی ٹکنالوجی کو استعمال کرتے اس نے 3D پرنٹنگ ٹکنالوجی استعمال کی اور یہ مسجد بنائی اور بڑی خوبصورت ایک تو ظاہرہ محبت کا element تھا عقیدت کا element تھا ان کی شوہر کی ڈیتھ ہوگی تھی مسجد میرے پاس خبر بھی انٹرسٹنگ سی ہے اپنے مریخ کا تو سونا ہی ہوگا ہمارا سیارہ وہاں بھی آلو کی کاشت کے بارے میں سوچا جا رہے جی آلو ہی دنیا میں زمین پہ جگہ ختم ہوگئی آلو ہی رہے گئے آجل یہ آجل دنیا میں جگہ ختم ہوگئی ہے کہ آلو مریخ پہ جائیں گے مجھے لگتا آلو کی کمی ہوگئی ہے شاید اس لئے کہ آلو کی کاشت زیادہ بڑھا دی جائے مریخ کا ایٹموسفیر مفید ہو کہ آلو پھلیں پھولیں اور آلو کی فصل بہت گروہ کریں ہم مریخ کو بھی کابل بنائیں کہ بیسکلی پھول مریخ کے اوپر کابل کیا جائے کہ آلو جائے تو امریکی خلائی ادارہ ناسا اور لیما کے آلو کے بین القوامی مرکز ہے ان کے ماہرین نے مل کر پیرو کے آلو ہے بلکل ملک ہے تو ان کے آلو خاصے مشہور ہیں تو ان کو وہاں پہ ایزا تجربے چیک کیا اس کو دیکھا اور آپ کو کیسے لگا یہ ہمارا چانگ اور دونوں نیوز کیسی لگی آپ اور اس کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کو اکستام کی طرف لے کر جاتے ہیں آپ ہمیں اپنے فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے کیونکہ آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت اہم ہے تو موسیقی